ان تاکتوں کا سمرتن کرتے ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر کو لہولوہان کیا جمہو کشمیر کو کبرستان بنانے کی اور شمشان بنانے کی کوشش ہمیشہ پاکستان نے کی ہے اور آتنکوادیوں کے جتنے ٹریننگ کیمپس ہیں یا پاکستان کے ناجائز کبجے والے جمہو کشمیر میں ہیں یا لاہور کراچی اسلام آباد میں ہیں پاکستان آتنکوادیوں کو ٹریننگ دیتا ہے پاکستان کی سینہ آتنکوادیوں کو ٹریننگ دیتی ہے اور یہی آتنکوادی گھس پیٹ کر کے جمہو کشمیر کے اندر بے گناہ لوگوں کی ہتھیائیں کرتے ہیں سوشری محبوبہ مفتی جی کو اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو آتنکواد اور آتنکوادیوں کے ہندردوں کی بھاشا نہیں بولنی چاہیے دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہوں یا سوشری محبوبہ مفتی جی ہوں یہ چنے ہوئے ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں مکہ منتری رہے ہیں اور کئی بار انہوں نے سوگند اٹھائی ہے حلف لیا ہے کہ دیش کی ایک جب جب ہمارے دیش میں کانگریس پارٹی کی سرکاریں ہوتی تھی کانگریس پارٹی کی سرکاروں کے دوران جب ویدیشی پترکاروں کو یا ویدیشیوں کو یہاں بھارت میں لائیا جاتا تھا اس وقت سرکاری تنتر سے مہتوپرن سرکشا کی جانکاریاں ویدیشیوں کے ساتھ سانجھا کی جاتی تھی یہ جو کھلاسا کچھ ویدیشی پترکاروں نے کیا ہے یہ بہت ہی گمبیر ماملہ ہے اس سارے ماملے کی گہن جانچ ہونی چاہیے اور اس ساری ساجش میں جو جو لوگ شامل ہیں ان کے خلاف راشت دروہ کا مقدمہ درج ہونا چاہیے ساتھ سانجھا کرنا یہ راشت دروہ ہے یہ راشت دروہ کانگریس کی سرکاروں نے جو کیا ہے اور گوپنیے دستاویز جو سیکیورٹی ریلیٹڈ دستاویز ہیں جو خفیہ ایجنسیوں کے پاس ساری جانکاری رہتی ہے اس کو ویدیشیوں کے ساتھ کانگریس کی سرکاروں کے دوران لیک کیا گیا یہ بہت بھینکر آپرادک ماملہ ہے سوشری محبوبہ مفتی جی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جمہو کشمیر کا بچہ بچہ ترنگے جھنڈے سے پیار کرتا ہے جمہو کشمیر کے بچے بچے کے دل میں ترنگا ہے خون میں ترنگا ہے کیونکہ ترنگے سے ہماری پہچان ہے ترنگا ہمارا راشتی دوج ہے شڑے انترکاری راج نیتی کرنے سے بچنا چاہیے ترنگا ہمارا راشتی دوج ہے اور ہر جمہو کشمیر کا بچہ بچہ شان سے ترنگا اپنے گھروں میں اور اپنے ہاتھوں میں لے کر جھومتا ہے اور میں سمجھنا چاہیے کہ ساری دنیا نے کہا کہ جو بھارتیے وائیو سینہ نے پلواما حملے کے بعد پاکستان کے اندر گھس کر بالا کوٹ کے اندر ائر سٹرائکی اور آتنگ کوادیوں کے بڑے اڈے نشٹ کیے آتنگ کوادیوں کی پاکستان کی سرزمی پر گری لاشیں انٹرنیشنل میڈیا نے دکھائی محبوبہ مفتی جی کو وہ میڈیا ریپورٹنگ ضرور دیکھنی چاہیے اور اپنے دیش پر ان کو گروہ ہونا چاہیے ان کو میں یہ سجاہ دوں گا کی پندرہ اغسط کے دن ان کو بھی اپنے گھر کی چھت کے اوپر ترنگا جھنڈا لگانا چاہیے دیکھئے جمہو کشمیر کے اندر کچھ ایسے سیاست دان ہے جو ہمیشہ جو ہمیشہ